اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم میں حرمید سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لازین آج ہمارے پاس بڑے اہم اپ ڈیٹس ہیں سب سے پہلی بات کرتے ہیں اس وقت پیپس پارٹی پر ایک بہت بڑا الزام نون لیگ کے ایک سابق وزیر نے لگایا ہے کیا کہا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے ساتھ ساتھ بات کریں گے نگران وزیر خزانہ ان کے ایک آرڈ میں کتنے عرب ڈالر پڑے ہیں ایک نائن کشاف ہوا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور کرتار پور رہداری کے حوالے سے جو ہے چھتر برس بعد دو خاندان جو بشڑے تھے ان کی ملاقات ہوئی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ پوڈکاسٹ کے انڈ میں ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہے جو نو مئی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی میں انہوں نے شمولیت اختیار کی کون سے حلقے سے وہ برجستان کے الیکشن لڑنے والے ہیں لیکن اس پر جانے سے پہلے بھئی نواز شریف صاحب نے جو دورہ کیا ہے آپ اندازہ لگا لیں کہ آج برجستان کا دورہ تھا اور بڑے بڑے لوگ انہوں نے اس میں شامل ہونا تھا لیکن بھرپور طریقے سے ان کا استقبال ہوا ہے اس استقبال کو ذرا دیکھئے گا کہ کتنے لوگ وہاں میں موجود ہیں تو آپ نے ملاحظہ کی یہ سولہ سکنڈ کی اس ویڈیو میں در آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو صرف اور صرف سولہ بندے ہیں بھئی آپ اندازہ لگا لیں اتنا بڑا استقبال ہوئے نواز شریف صاحب کا سو بہرحال نگران وزیر خزانہ کے حوالے سے جو ہے روف کلاسرا صاحب نے اپنے شو میں کہا ہے کہ ان کے ایکاؤنڈ میں تقریباً دو عرب سیونٹی نائن کروڑ پچاس لاکھ ڈالر پڑے ہوئے جو انہوں نے انویسٹ کی ہیں نئے پاکستان سٹیفکیٹ سے جس کی وجہ سے جس کی مد میں ان کو بڑا پروفٹ جو ہے وہ گورمنٹ دیتی ہے اسی طرح اب بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی نے جس طرح الزام لگایا ہے کہ بھئی یہ جس طرح سے آپ کو پورا پورا جو لیول پلائنگ آپ کو فیڈ مل رہی ہے اور لیول پلائنگ فیڈ کی ویسے ڈیمانڈ بھی کی جارہی تھی جس طرح آپ کو مل رہی ہے تو بھئی اس کا قلعہ شکو تو سارے کر رہے ہیں لیکن نون لیگ کے ہمارے بڑے جاننے والے ہیں خبر کے لیے تو رویل ازغر صاحب صاحب ایک وزیر ہے انہوں نے کہا ہے کہ سولہ مہینے ہماری گود میں بیٹھ کر وزارتوں کے مزے لوٹنے والے بلاول بھٹو بچہ نہ بنیں ابھی وہ سولہ مہینے جو ہیں انہوں نے وزارتوں کا مزہ لوٹا ہماری گود میں بیٹھ ہیں اب ہماری وہ داڑی نوچ رہے ہیں تو ان کو کہیں کہ بھئی اس قسم کی باتیں آپ پہ زیب نہیں دیتی ویسے اگر اندازہ لگا لیں یہ ابھی ان کی درمیان بڑی تلخیہ آ چکی ہیں بیان بازیوں ہوں گی لیکن یقین مانے ہیں آخری دت کیا ہوگا ان کا اتحاد ہوگا رل مل کے یہ بانٹیں گے کھائیں گے ایک تھالی میں بیٹھ کے ایک دوسرے کی تعریفیں کریں گے جس طرح سولہ مہینے میں ایک دوسرے کوئی کرتے رہے ان کا دشمن اس وقت جیل میں ہیں اور یہ جو ہے وہ لڑو بانڈ رہے ہیں ظاہری بات ہے اتنی خوشیاں ہیں بھنگرے ڈال رہے ہیں بھئی کیونکہ بہت بڑا جو پیل بانت تھا اس کو تو پنجرے میں ڈال دیا اب بات کرتے ہیں کرتارپور رہداری کے حوالے سے چھتر برس بیٹھ گئی یعنی کرتارپور صاحب کی جب بنیاد رکھی گئی اور اس دروازے کو کھولنے کی بات کی گئی اس درداری کو کھولنے کا کیا حوالے سے جب بات ہوئی تو میرے خیال میں عمران خان صاحب اس وقت وزیر عظم تھے جنرل بازوہ کی چھپی تھی صدو بازی کے ساتھ اور اس یہ جو اعلان ہوا تو اس کے بعد جتنے بھی سکھتے ہیں ان کی جو ارداس ہوتی تھی ہر ارداس میں یہ دعا ہوتی تھی کہ جو بچڑے آستان ہے پویتر آستان ہے مبارک جگہ ہیں ہماری پاکستان میں تو وہاں پہ جا کے ہم ماتھا بھی ٹیک سکے ہم جا کے اس مٹی کو بھی چھو سکے اس مٹی پر بھی اس مٹی کو اپنے ساتھ اکثر لوگ لے کے جایا کرتے تھے لیکن آج چھتر برز بیٹ گئے ایک خاندان جو ہے اپنے دوسرے خاندان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے بہت بہت سارے ایسے اس طرح داری پہ میں نے دیکھا ہے کہ مسلمان بہن ہے تو اپنے سکھ بھائی سے ملتی ہے یہاں پہ مسلمان بھائی ہے تو اپنی سکھنی بہن سے وہ ملاقات کرتے ہیں اور وہ جو جذباتی مناظر ہوتے ہیں دل دہلا دینے والے دکھی کر دیتے ہیں کہیں نہ کہیں آسو گرتے ہیں وہ جذباتی مناظر آپ نے بہت سارے دیکھوں گے لیکن اس ویڈیو میں ملائزہ کیجئے کہ کس طرح یہ فیملی ایک دوسرے ملتی ہے کرتار پور رہداری تقسیم ہن کے چھتر سال بعد دو خاندان کو ملا دیا اسیال کوٹ کی کرن نارائن سے بلنے اس کے معموزاد بھائی جسوندر سنگھ بٹارہ سے بٹارہ کرتار پور پہنچا کرن نارائن کی والدہ شیلہ اپنے بھائی سے بچھڑ گئی تھی قائم پاکستان کے وقت سمڑیال سیلکورٹ میں بیائی گئی تھی بٹالہ جنیندر کے کرن نارائن کی والدہ شیلہ رانی اپنے بھائیوں سے بچھڑ گئی تھی آج شیلہ رانی کی بیٹی کرن نارائن سے ملنے اور اس کے ماموزاد بھائی جسو اندر سنگھ کا خاندان بٹاڑا بھارت سے کرتار پور پہنچا دونوں خاندان مل کر بہت خوش ہوئے اور کرتار پور رہداری کی تعمیر پر حکومت پاکستان کا شکریہ دا کیا اور پاکستانی عوام سے ملنے والے پیار کو سرہا کرن نارائن نے بتایا کہ اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ اپنے ننیال کے خاندان سے ملے ویسے میں نے جتنے بھی سکھ دیکھے ہیں جتنے بھی یاتریات ہیں وہ ہمیشہ اپنی دعاوں میں اپنی ارداس میں عمران خان صاحب کو ہمیشہ اس لئے یاد کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے جب اس رہداری کی بنیاد رکھی بہت سارے خاندانوں کو ملایا تو برسوں سے جو ارداس میں شامل تھی ہماری دعا تھی کہ وچڑے جو آستان ہیں وہاں پہ آکے وہاں کے سکھ بائی بھی آسکے یہاں سے بھی لوگ جا سکے ایک دوسری سے مل سکے تو میرے خیال میں سکھوں کی جو تاریخ ہے ہماری جو تاریخ ہے اس میں عمران خان کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سنہر حروفوں میں لکھا جائے گا تو ناظرین جس طرح میں بات کر رہا تھا کہ نو مئی کے بعد بہت سارے لوگ انہیں پریس کانفرنسی کی بہت سارے لوگ جو ہیں کہیں نہ کہیں گنگا میں یا ہمیں ڈوب کی لگا کے کسی اور جگہ پیارے ہو گئے لیکن بہرحال ایسے نوجوان بھی موجود ہیں جو ابھی بھی نو مئی کے بعد پی ٹی ایم میں شامل ہوئے ہیں احسن آیاز کھیتران کی میں بات کر رہا تھا بارکھاں سے ان کا تعلق ہے بلوچستان بڑا خوبصورت میں تو وہاں گئی ہوں بڑے پیارے لوگ ہیں بڑے خوبصورت لوگ ہیں بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں اور لیکن سرداروں نے وڈیروں نے جاگرداروں نے جتنا نقصان اس سرزمین کو پہنچا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑے اور کہیں نہ کہیں لیکن بہرحال نوجوان ایسے ہیں کہ ان کے پاس ایک عظم وہ لے کے نکلے ہیں بہت شکریہ آپ کا آپ آئیں سٹوڈیو مارسات کیا کہیں گے نو مئی کے بعد تو پہلے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو بڑے وفادار بنتے تھے جن کے پاس بڑی بڑی وظہارتیں تھیں اور عمران خان کے ساتھ بیت کیا تھا انہوں نے اور انہوں نے پر اس کانفرنسے کر کے چھوڑ دی اور آپ ابھی آئیں حاضری بھرلی کیا ہو جائے سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آپ نے موقع دیا ہمیں اپنے خیالات کا اصحار کرنے کا دوسری جہاں تک بات ہے نو مئی کے بعد عمران خان کو جوئین کرنے کا تو اس میں سب سے بڑی وجہ یہ تھی جب میں نے دیکھا ہے کہ بھی جو وزیر تھے مشیر تھے مطلب فل پروٹوکول جنہوں نے جوئین کیا جو عمران خان کے بڑے ایک کلوز اور قریب تھے وہ دوکھا دے کے جا رہے ہیں تو بہت برا لگ رہا تھا بہت تکلیف ہو رہی تھی کہ بھی یار آپ جب ایک بندے کے پر مشکل وقت آیا ہے تو یہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں تب میں نے اپنے دوستوں سے ساتھیوں سے مشورہ کیا تو دوستوں نے بھی کہا یار وقت ہے اب اس کے ساتھ دینے کا یہ بندہ اکیلہ لڑ رہا ہے تو جو بندے بھی مطلب کہ پاکستان میں یہ نظام بدلنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں تکالیف برداشت کرنے کے باوجود بھی چاہتے ہیں کہ بھی اچھائی ہو پچہتر سال کے گزرنے کے باوجود جو چاہتے ہیں کہ بھی پاکستان جس خواب کے لیے ہم نے بنایا تھا اس بخواب کی تعمیر ہو تو یہ بندہ سوٹ کر رہا ہے تو ان تمام معاملات کو دیکھ کے میں نے کہا کیوں نہ خان صاحب کو جوین کریں تو الحمدللہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت سارے دوستیں ہمارے وکیل تھے اپنا لاہور آئی کورٹ سے اس کے علاوہ پاکستان سے نو دس ڈسٹری سے ہمارے نمیندے تھے تو سیکڑوں ساتھیوں کے ساتھ ہم نے خان صاحب سے ملاقات بھی کی تھی اور بقیدہ پی ٹی آئی جوین بھی کی تھی حیثن آیاز ایک تو ہم دیکھنے کی صورتحال میں بھی آپ بڑی بڑی ریلیاں نکالتے ہیں ایسے وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھانا جو ہے گناہ قبیرہ سمجھا جاتا ہے اس کے بوجود اتنی بڑی بڑی ریلیاں آرینج کرنا نوزوان کتنا ایکٹیو ہے اور کس طرح پارٹسپیٹ کرے ہیں اور کتنا اس عمران خان کے ویژن کے ساتھ بلوجستان کے نوزوان کھڑا ہے بالکل آپ کی بات بجائے جب خان صاحب گرفتار ہوئے تھے جب ہم نے کہا جب جوین کر لیا ہے خان صاحب کو جس مقصد کے لیے جس نظام کی تبدیلی کے لیے جس خوف کو ختم کرنے کے لیے خان صاحب کو جوین کیا ہے تو پھر ڈار کیا پھر مطلب کے تکالیف کی تمام ذہن بنا کے آئے تھے یہ مسائب ہوں گے تمام چیزیں ہوں گی تو الحمدللہ اللہ نے اللہ پہ توقع تھا اور اللہ نے حمد دی ریلیاں بھی ہم نے کی خان صاحب کی گرفتاری کے اوپر دیگر جب بھی مطلب کے مرکز سے دیگر سے کال آتی تھی تو ہم نے جہاں پہ بھی مناسب سمجھا خان صاحب کے لیے بلوجستان میں ریلیاں کی ہیں خان صاحب کے لیے میسج جگہ جگہ ایک ایک یونین کونسل میں جا کے پہنچایا ہے الحمدللہ بلوجستان کے نوجوان بلوجستان کے نوجوان اس مومنٹ کے بعد بہت زیادہ متحرک ہیں اور خان صاحب کے ساتھ ہیں یہاں پہ ہمیں ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں جیسے ہواوں کا رخ بدلتا ہے پہلے امکیم کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ گود میں بیٹھ جاتی ہے یعنی چلی جاتی ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ باپ جو ہے وہ بھی چلی گئی پیاری ہوگی نون لیگ کو آج بہت سارے بڑے بڑے لیڈران سرداران سارے چلے گئے نون لیگ کو تو ایسے میں مستقبل کا فیصلہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کے لئے شکوا انہی وڈیروں سے کرتے ہیں انہی سرداروں سے کرتے ہیں اس وقت عام آدمی آپ جیساں نوجوان کتنا متحرک ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پوری پوری پارٹی چلی گئی جن کو کہا جاتا ہے یہ الیکٹیبلز ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ جیساں نوجوان ان کو کہیں نہ کہیں مشکل میں ڈال سکتے ہیں دیکھیں یہ سیاسی گئت ہیں ہر پانچ سال کے بعد تلاش کرتے ہیں کہ بھی آپ گوڑے کے اوپر مکھیاں جہدر بیٹھتی ہیں تو ہم نے کدھر بیٹھنا ہے اب ان کو لگ رہا ہے کہ بھی ہوا نون لی کی طرف چل رہی ہے تو یہ سارے ابھی یہ جلسہ ہوا تھا تو ہمارے حلقے سے ایک صاحب نے ایسے لوگوں تکرم ہزار کے قریب بندوں کو بھیجا تھا ابھی نون لیگ آج جوائن کر رہے ہیں تو خود بھی یہاں پہ نہیں تھا تو ہزار لوگوں کو بھیجا تھا ابھی آپ جلسہ کامیاب کرنے کے لئے وہاں پہ پہنچیں تو گئے تھے ہزار سے زیادہ لوگ گئے تھے زیادہ در لوگ تو میں نے دیکھا ایسے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے مفت کا ہمارا ٹور ہو رہا ہے لہور کا بریانی چھرہ رہے ہیں کھا کے جا رہے ہیں تو ایسے محول میں انشاءاللہ مطلب کے نوجوان پور امید ہیں اور ان چہروں کو پہچان چکے ہیں اب انشاءاللہ ان کا ساتھ نہ ہی ان سرداروں کا نہ ہی نوابوں کا نہ ہی مطلب کے جو آپ نے آپ کو الیکٹیبلز سمجھتے ہیں سو کارڈ الیکٹیبلز تو یہ کسی کی طرف سے الیکٹیبلز ہوں گے لیکن نوجوانوں کی طرف سے یہ نہ الیکٹیبلز ہیں نہ سیلیکٹیبلز ہیں تو ان نوجوان انشاءاللہ اس طرح ان کو مسترد کریں گے آخر سوال آپ سے کروں گا آپ بلدیاتی الیکشن میں بھی آپ نے حصہ لیا اور ظاہری بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی الیکشن ہو سٹوڈنٹ لائف کا الیکشن ہو کہیں نہ کہیں آپ جو ہیں وہ مختلف مرائل سے گزر کے ایک اچھے پولیٹیشن کی طرف آپ نکل جاتے ہیں ایک اچھے سیاستانہ بن جاتے ہیں اب کیا ارادہ ہے الیکشن کے حوالے سے کیا ٹکٹ مل رہی ہے بھارکھاں کے حلقے سے اور کتنے پور امید ہیں آپ اگر ٹکٹ ملتی ہے آپ کو تو دیکھیں ہمارا کام تھا محنت کرنا تو الحمدللہ ہم نے محنت کی ہے پورے حلقے میں تو اس سے پہلے بھی ہمارا بارکھانوان کمیٹی اور دیگر مطلب بلیڈ فارم ہمارے موجود تھے آئی آئر کے فانڈیشنز تو ہماری ٹیم الحمدللہ وارڈ لیول تک موجود ہے تو ہم نے کہا کہ بھی بلدیاتی الیکشن بھی ہم نے ہے اس سالیہ تو جیتا بھی ہے اور ڈسٹرک چیئرمن کا الیکشن بھی لڑائے وہ اس میں رنر اپ رہے ہیں سسٹم چونکہ انہی کا تھا وہ ہم جیت بھی سکتے تھے لیکن سسٹم کی وجہ سے ان کی وزارتوں کی وجہ سے لالچ کی وجہ سے وہ الیکشن چلو ہم نے آر گیا لیکن الحمدللہ ہم پورا امید ہیں چونکہ اب جار ڈسٹرک ملا کے اگر پارٹی نے ہم پہ مطلب کے بلیو رکھا اگر پارٹی نے ہم پہ اعتماد کیا تو میں کرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ بھی پاکستان میں اگر کہیں پہ بھی یہ نہ جیتے گی تو اس حلقے سے انشاءاللہ ہمیں اس کو جیت کے دکھائیں گے ان وڈیروں کے خلاف ان سرداروں کے خلاف ان لوٹوں کے خلاف جو ہر پانچ سال کے بعد کبھی کسی کے پاکٹ میں چلے جاتے ہیں کبھی کسی کے پاکٹ میں چلے جاتے ہیں جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا ابھی آپ نے باہر شریف کے پاس سے لگے ہیں تو ہم انشاءاللہ پورا امید ہیں ہمارے ٹیم موجود ہے اور بھرپور طریقے سے روزانہ بیسس پہ وہاں پہ کام کریں تو بہت شکریہ احسن آیاز کھیتران صاحب آپ نے ہمیں وقت دی اور ہماری جو ہیں پیس ویشز آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیں دوستو یہ تھے احسن آیاز کھیتران جن کا تعلق باہر کان سے ہیں اور پی ٹی آئی کے سرگرم رکن ہے اور آنے والے آنے والے جو الیکشن ہے اس میں بھرپور حصہ لینے کی خواہش رکھتے ہیں اب تک کے لئے اتنی اپنے اپنے کو بہت سر خیال لگیں بہت شکریہ